کہ جب ہم گناہ کے کام کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہم کو پریشانیوں میں مسیبتوں میں ڈال دیتا ہے ہماری دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے اور جب ہم دنیا کے اندر کسرہ سے نیک عامال کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو اللہ ہماری دنیاوی زندگی کو بھی خوشحال بنا دیتا ہے اور کل قیامت کی دن اللہ ہم کو ایسی جنتوں کے اندر داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نگرہ جاری ہوں گی اللہ کا فرمان سور نحل کے اندر موجود ہے جو لوگ اس دنیا کے اندر اللہ پر رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ کسرہ سے نیک عامال کرتے ہیں صرف نیک عامال کرنا یہ ہمارے لئے نجات کا باعث نہیں ہے یا صرف اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ ہمارے لئے کامیابی اور کامرانی کا باعث نہیں ہو سکتا اللہ نے فرمایا ایمان کی اللہ نے شرط لگائی ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اگر ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کسرہ سے نیک عامال کریں گے تو اس کا بدلہ کیا ہوگا اللہ رب العالمین ہماری دنیاوی زندگی کو بھی سدھار دے گا اللہ ہم کو اس دنیا کے اندر بھی خوشحال رکھے گا ہماری پریشانیوں کو مسیبتوں کو بلاوں کو اللہ ڈال دے گا اور کل قیامت کے دل اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدلہ ہم کو جنت کی شکل میں دے گا اور اللہ فرماتا ہے سورہ تاہ کے اندر کیو من عارض عن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامَا قَالَ رَبِّي لِمَا حَشَرْتَنِ عَامَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ عَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِیتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْشَا اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ میری آیتوں سے روگردانی کرتے ہیں میری تعلیمات سے میرے احکامات سے میرے رسول کے بتائے بے تعلیمات سے روگردانی کرتے ہیں ایسے لوگوں کی دنیاوی زندگی کو ہم تنگ حال کر دیتے ہیں ان کو قسم قسم کی بلا اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں وَمَنْ عَرَضَانْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ عَوَىٰ اور ایسے ظالموں کو ایسے گنہگاروں کو ایسے خطاکاروں کو ایسے پاپیوں کو جو اس دنیا کے اندر کسر سے گناہ کے کام کرتے ہیں ان کے دنیاوی زندگی کو ہم تنگ حال کر دیں گے اور کل قیامت کے دن ایسے گنہگاروں کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ ظالم وہ گنہگار وہ جہنمی وہ پاپی کہے گا اے اللہ آج تُو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے جبکہ دنیا کے اندر تُو نے مجھے دیکھنے کی صلاحیت دی تھی اللہ کہے گا تیرے پاس میرے پیغمبر آئے تھے میرے رسول آئے تھے میری تعلیمات تُس تک پہنچائی گئی تھی لیکن تُو نے ان تمام تعلیمات کو بالہ اتاق رکھ دیا لہذا آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا یہ اللہ کا فرمان ہم کو اور آپ کو اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں اگر ہم اس دنیا کے اندر کسر سے گناہ کے کام کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری دنیاوی زندگی کو پریشان حال بنا دے گا اور ہم کو کل قیامت کی در اندھا کر کے اٹھائے گا اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیاوی زندگی صدر جائے اور اللہ رب العالمین ہم کو اس دنیا کے اندر خوشحال رکھے تو ہم کو کسر سے نیک عامال کرنے پڑیں گے اللہ اور اس کے رسول کے بتائیوے تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا